نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نیس فیچول آپ کی ساتھ میں ہوں رینا شامودک شاستر میں شریر کے ہر رنگ کی بناوچ کی مطابق ویکتی کے صحبہ اور ویبھار اور بھوشے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سے کوئی بھی ویکتی اپنے اور یہاں تک کی دوسروں کے بارے میں بھی کئی راز بھی جان سکتا ہے آج ہم سامودک شاستر پر بتایا گئے طریقوں سے ناک کے الگ الگ بناوٹ کے آدھار پر صحبہ اور بھوشے جانیں گے چونکہ سامودک شاستر کی رچنا رشی سامودر نے کی تھی اس لئے اسے سامودر شاستر بھی کہا جاتا ہے تو پہلا جانتے ہیں ہم چھوٹی ناک والے لوگ سامودک شاستر پر مطابق ایسے لوگ جن کی ناک بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ شرارتیں صحبہ کے ہوتے ہیں یہ بے پرواہ اور مست مولا زندگی جینے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی دور درشتہ انہیں سماج میں الگ پہچان دلاتی ہیں عام طور پر لوگ انہیں بہت چالاک سمجھتے ہیں لمبی ناک والے لوگ لمبی ناک والے لوگ سواہو سے درد نسٹری ہوتے ہیں وہ بہت کم ایموشنل ہوتے ہیں اور رشتہ نبھانے میں زیادہ روچی نہیں لیتے ہیں عام طور پر یہ دھارمیک ہوتے ہیں لیکن ساتھ یہ مہنگی چیزوں کا اوپیو کرنے کے شوقین بھی ہوتے ہیں پتلی ناک والے لوگ جن لوگوں کی ناک بہت پتلی ہوتی ہیں انہیں بہت گصہ آتا ہے ساتھ یہ لوگ تھوڑی سی سفلتا پاتے ہی پرانے لوگوں کو بھول جاتے ہیں لیکن جتنی جلدی ان پر کامیابی کا بھول چڑھتا ہے ویسے ہی کچھ سمجھ میں اتر بھی جاتا ہے یہ لوگ کافی فیشنیبل ہوتے ہیں موٹی ناک والے لوگ وہیں موٹی ناک والے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں ساتھ ہی دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دوسروں کی باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن میں اب بات کرتے ہیں دبی ناک والے لوگوں کی جن لوگوں کی ناک تھوڑی سی دبی ہوتی ہیں وہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں وہ دوسروں کا دکھ نہیں دیکھ پاتے ہیں عام طور پر انہیں لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوتا یہ لوگ پوجہ پارٹ پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اٹھی ہوئی ناک والے لوگ اٹھی ہوئی ناک والے لوگ فرتیلے اور ہر کام میں آگے رہنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ موشنلوں پر جلدی بھروسہ نہیں کرتے ہیں ان میں لیڈرشپ کے گنھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوتے ہیں تیکھی ناک یا توتے جیسی ناک جن لوگوں کی ہوتی ہیں توتے جیسی ناک تیکھی ناک رکھنے والے لوگوں کا سبحاؤ تیج ہوتا ہے لیکن دل سے صاف ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ جانکار اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں